ہم ایسے محبت کریں گے کلمہ پھر پڑھو ایک بار اور توانو اس کلمہ دیکھا سمیں اجڑے ہو دس ہو کیڑی آیت وچھ قرآن وچھ لکھا ہے کہ ہمارا معبوب جب بات کر رہا ہوں موں سے تھوک مبارک نکلے تو وہ لے کر موں پر مل لے نا ہے کسے آیت اچھا بولو اچھا بولو میرا معبوب ناخن کٹے تو وہ ناخن کپڑے کچھ بن کے راکھ لے نا میرے معبوب نائی وال کٹے تو تھلے وال نہیں گرن دینے وہ سنبھال کے ٹوکیاں وچھ سیڑ لے نا ہے کسے آیت وچھ میرا معبوب ٹرے تو پچھوں قدم گرنا تو جتنے قدم ٹر کے تو ہڈے کارا ہوئے اتنیا قدمہ دے بدلے غلام ازاد کرنا ہے کسے گا لبی اچھا بولو پھر بولو ہون سنو بہاری دی حدیث ہون سنو مسلم دی حدیث ہون سنو ترمزی دی حدیث اب یہ تم نوجوانوں کو چکر دینے کے لیے کیا کہتے ہیں ہم تو ایسے محبت کریں گے جیسے قرآن میں لکھا ہوا ہے تو تم چپ کر کے ان کی محنتیں چلے جاتے ہو دیوانوں یہ تمہیں اصل میں رسول اللہ سے دور کرنا چاہتے ہیں کان کھول کے سن لو تم ان کی باتوں میں نہ آنا کبھی اپنے آقا و مولا کا عشق اپنے سینے میں کم نہ ہونے دینا کبھی اپنے آقا و مولا کی محبت سینے میں کم نہ ہونے دینا جتنی محبت تم اپنی ماں کے بارے میں کرتے ہو حضور کی محبت بڑھنی چاہیے جتنی محبت تمہارے باپ کے لیے ہے حضور کی محبت بڑھنی چاہیے جتنی محبت تمہاری بھیویوں کی ہے حضور کی محبت بڑھنی چاہیے جتنی محبت تمہارے بچوں کی تمہارے دلوں میں ہے حضور کی محبت بڑھنی چاہیے اگر تمہیں یہ محبت بڑھ کر مل گئی تو تم مومن ہو گئے آپ پھر سنو اب حدیث شریف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلغم کو صحابہ نے مو پر ملا کہو سبحان اللہ یہ قرآن میں ہے یہ قرآن جائے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی غالق کرنے سے صحابہ اللہ نے قرآن چکے پھر دوڑ پا ووٹ کے سارے حضور نے فرمایا پانی دو چودہ سو سے آبا مشکلے پاسے دوڑے کتنے اچھا بولو پانی دا کتورہ ایک ہی ہندہ ہے یا چودہ سو ہندہ ہے اور میں اگر پانی منگا سارے چکے لیا ہوگے بولو ایک ہی مندہ جائے گا اور سنو وائزہ ہمارا ہم ابتدار ہو ہم رہا ہو حضور نے فرمایا پانی دو چودہ سو سے آبا مشکلے پاسے دوڑے تو مصور بن مغرمہ روایت کرتے ہیں اروہ بن مسعود اس وقت کلمہ نہیں پڑا تھا انہوں نے انہوں نے ایک بندے کو پگڑا بولے ہیں یہ را کی ہو گئے تو انہوں چلے ہو گئے ہو اٹھ کے ساری ترپے ہو وہ ان کو کہنے لے گا ابھی کلمہ نہیں پڑا تھا انہوں نے او پائی ہک مندہ پانی لے کے آوے نا سارے دوڑ پہ ہو اگر وہ جواب سنو گے سیاہ پا تھا کون پوچھ رہا ہے مشرک یاد رکھنا پانی کے لیے دوڑنے والا مشرک نہیں ہے مومن ہے مشرک کو تحجب ہو رہا ہے سمجھ آ رہی اب بعد میں انہوں نے کلمہ پڑا اور مومن ہوئے انہوں نے ایک بندے کو پکڑا اور رواب بن مسعود نے انہوں نے کہا جا رہا سارے اٹھ کے پانی دوڑ پہ ہو ایک بندہ جاؤ سارے کیوں دوڑے ہو انہوں نے کہا چھپ کر خموش رہ حضور نے فرمایا پانی لاؤ فلانا لے کر آئے یہ نہیں ورمایا فلانا لے کر آئے پانی لاؤ میں عام حکم ہے کی خبرے میں نوں کم دیتا ہے خبرے نوں دیتا ہے خبرے کے نوں تکرے اسی بہن کے اتھیں بیٹے رواند گستاہم جامل نہ ہو جاما دوڑ سی سارے پہ یہاں دیکھو کے لئے نصیب جب لانا آمدہ ہے اے بھائی اے نوجوانوں غور کرو نوجوانوں غور کرو نوجوانوں پھر میں تمہیں کہہ رہا ہوں غور کرو یہ میں تم کو بخاری مسلم کی حدیثیں زنا رہا ہوں اے دیوانوں اللہ تمہیں قیامت کے دن اس لئے نراز تم سے نہیں ہوگا کہ تُساں او دن الکیوں محبت کی تھی او جہ دن ال میں کی تھی نراز ہوئے گا اللہ راضی اس بات پر ہوگا کہ میں تم سے راضی ہوں تم نے اُس سے عشق کیا ہے جس سے میری محبت کیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو اپنے عقیدوں کو